موسیقی 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 ہیں اپنی سچائی کی اور حضرت مسئلہ علیہ السلام نے خدا کے پاک ناموں کی سب پاک ناموں کی قسمیں کھا کر فرمایا کہ میں تو قرآن اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علام ہوں آپ کی سنت سے سرے موہر انحراف کی مجھے طاقت نہیں ہے ساری تعلیم میں اب علماء کو چاہیے کہ جازہ لے کر مسلمانوں کو بتائیں دوسروں کو کہ یہ دیکھو یہاں تعلیم بدلی یہاں سنت بدلی پھر تو بات بھی ہو اگر دعویٰ یہ ہے کہ میں کامل غلام ہوں اور تعلیم سو فی سے دیوئی ہے تو صاف الزام جوتا ثابت ہو جاتا ہے اگر ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں ہمیں نمازی کو نہیں پڑھنے دیتے اس لیے نہیں کہ ہمارے نمازیں مختلف ہیں اس لیے کہ ان جیسی ہیں کلمہ اس لیے نہیں پڑھنے دیتے کہ تم اور بناو اذان اس لیے نہیں دینے دیتے کہ تمہاری اذان ہمارے جیسی ہے کوئی اور اذان بناو ورنہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ثابت کر دیا کہ ہم نے جتنے اذان بھی ہوئی تھی جھوٹے دی ان کا کلمہ بھی ہوئی تھی ان کی اذان بھی ہوئی تھی ان کی نماز بھی ہوئی تھی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوئی تھی اب ہم زبدستی بدلائیں تو بدلائیں یہ بختلف نہیں تو ہمیں یہ تعلیم کس میں دیتی مسیمہوں نے دیتی تو ثابت ہو گیا کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے ان کا ہمارے اہر احمدی کا ہر فیل ہر ذرہ ذرہ اس کی ہر ادا کا دعویٰ ہے کہ یہ جھوٹ ہے ہم حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کیلئے اس دنیا کا آقا سمجھتے ہیں بلکہ پیدا اس سے پہلے بھی آقا سمجھتے ہیں خدا کے تخلیق کائنات کے نقشے میں آپ اول کے طور پر تھے اور اس مقام کو آپ سے کوئی چھیل نہیں سکتا اور آخر کے طور پر ہے ان معنوم ہے کہ آپ سے بلند تر مقام آخری انسان تک بھی کسی کو نظیم نہیں ہوتا اول بھی ہوئے آخر بھی ہوئے اور کسی کا یہ دعویٰ کہ نظر باللہ نزالے کوئے بڑا ہے یہ تو درکنار حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے عمال ہمالہ پہاڑ کے برابر بھی ہوتے ہیں اور میں محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح روبردانی کا دعویٰ کرتا تو خدا مجھے میرے عمال سمجھ جہنم میں پھینک دیتا اس واضح ہے اعلان کے بعد پھر یہ اعظام بگانا تو بہت بڑا جوئی ہے جزاک اللہ سب مجھے